میرے عزیزو کسی بھی قوم کا سب سے جو قیمتی سرمایہ ہوتا ہے اس کی نوجوان نسل ہوتی ہے ان کا بگڑ جانا ساری قوم کو تباہ کر دیتا ان کا سدھر جانا ساری قوم کو ترقیات کے ذینے تک پہنچاتا بلکہ اوپر تک پہنچاتا ہے اور یہ عمر اللہ کے ہاں بھی ایسی ہے کہ اس کے بارے میں خاص طور پر الگ سؤال ہوگا قیامت کے دن آدمی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا حتیٰ یسعل عن اربعن جب تک وہ چار باتوں کا اللہ کو جواب نہیں دیکھ ان عمرہی فیما افنا ہو زندگی کہاں خرچ کی یہ پہلا سوال زندگی کہاں خرچ کی یہ اللہ کی طرف سے پہلا سوال ہے پھر دوسرا وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَا ہو جب زندگی کا سوال کہ یا تو جوانی تو اس میں آگئی تھی لیکن اللہ تعالی جوانی کا سوال الگ فرمائیں گے کہ اپنی جوانی کو کہاں خرچ کیا تھا تو زندگی کا یہ حصہ ہم گزار رہے ہیں گزار چکے ہیں آپ لوگ اب شروع کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں خاص سوال ہے پھر عَنْ مَالِهِ مِنَئِنَكْتَسَبَهُ وَفِي مَا أَنفَقَهُ مال کے بارے میں دو سوال ہے کمایا کہاں سے تھا خرچ کہاں کیا تھا ہم کمائی میں بھی آزاد نہیں خرچ کرنے میں بھی آزاد جو اللہ کو جانتا نہیں پہچانتا نہیں اس کے لئے کوئی ذابطہ نہیں اس نے مال بنانا ہے جہاں سے مرضی بنائے جیسے مرضی بنائے لیکن جس نے اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے وہ کمانے میں بھی پابند ہے خرچ کرنے میں بھی پابند ہے اور پھر سوال ہوگا آنِ علمِهِ مَاذَا عَامِلَ بِهِ جو کچھ جانتے تھے اس پہ عمل کتنا کیا یہ چاروں بڑے حیبتناک اور خوفناک سوال ہیں